سیدنا علی کی معاشی حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اس وقت انہوں نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ شدید رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقوال کیا اور فرمایا اللہ آپ کو نہ رولائے کیوں رو رہی ہو اس کے بعد جناب حسن کو ان سے لیا سیدہ فاطمہ نے ارز کیا بابا جان قریش کی عورتیں مجھ سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے تمہارے باپ نے تمہاری شادی ایک ایسی شخص سے کی ہے جو فقیر اور مختاج ہے اس کے پاس کوئی دولت وغیرہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا عقد اس کے ساتھ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس کو تمہارا شہر منتخب کیا ہے اے فاطمہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک خاص لطف کیا ہے اور تمہارے والد کا اس زمین پر انتخاب کیا ہے اور اسے پیغمبر مبوز کیا ہے اس کے بعد ایک اور انعیت فرمائی لوگوں میں سے علی کو جو کہ تمہارے شہر ہے ولایت کے لیے انتخاب کیا اس کے بعد ساتھ آسمانوں کی بلندی پر تمہیں ان کے لیے شریک حیات انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تمہاری شادی اس سے کر دو اور ان کو اپنا وزیر بناو علی لوگوں میں سے شجاترین اکلمن اور سمجھدار ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ محربان اور با اخلاص ہے یہ روایات اصول حدیث پر پوری نہیں اترتی اسی لیے علماء فن نے اسے ضعیب قرار دیا ہے اور اس کا مطن منکر ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ جیسی سابرہ شاکرہ خاتون سے اس طرح کی گفتگو کی امید نہیں کی جا سکتی صحیح احادیث اور ان کی صیرت کی مستند واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں دنیوی سامان کی کوئی اہمیت نہیں تھی پھر سیدہ کے اخلاق اس سے بلاتر ہے کہ وہ قریش کی عورتوں کی ملاقات پر غور کریں کیونکہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ حق بات پر ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گبراتا پھر سیدہ کا مقام تو وراء الوراء ہے